اسلام علیکم فرینڈز تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے آج جو ویڈیوز ہیں بہت لیٹ باد آئی ہے میری تو اس کے لیے تھوڑا سا معذرت ہے یہ موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے تو ویڈیو کا اپنے انڈ تک دیکھنا ہے یہ جی میں ویڈیو لے کیا ہوں رمینٹن کا شائن تھیرپی سٹریٹنر حالانکہ شائن تھیرپی یہ پرانا موڈل ہے بہت زیادہ لیکن اس کی ریکویسٹ بہت زیادہ تھی کہ آپ ہی آپ کے چینل کے اوپر یہ جو ویڈیو ہے وہ نہیں ہے تو میں نے کہا چلے اس کے ساتھ بھی سٹریٹننگ کر کے دکھا دیتی ہیں کیونکہ یہ ویسے اتنا فیمس موڈل تھا لیکن اس کی مجھے ایک دو دفعہ کمپلین آئی تھی تو میں نے اس کی وجہ سے اس کا ریویو نہیں کیا شاید وہ کمپلین اس وجہ سے تھی کہ شاید انہوں نے یو پی ایس جنیٹر پہ چلا لیا ہو یا سٹریٹنر کو مس یوز کیا ہو یا سٹریٹنر کے ساتھ کچھ بھی کیا ہو لیکن مجھے اس کی کمپلین آئی تو میں نے اس کا ریویو ہی نہیں کیا تو سیل ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کیے ہیں لیکن یہ جی اس کی کوپی ہے ورنٹی اس کی رمینٹر والوں کی فائف یئر کی ہے ویسے اس کی وانیر کی ورنٹی ہوتی ہے یہ اندر سے اس کا پاؤچ نکلا ہے تو آج جی اپنے ہیر کے اوپر اسے آپ کو اپلائی کر کے دکھانے والی ہوں تو اس کے ریویو تو نیٹر پہ بہت اچھی ہیں اور یہ بہت ہٹ کوڈ ہے لیکن اب اس کا نیو موڈل جو ہے شائن تھیرپی پرو جو ہے وہ آ چکا ہے لیکن اس کی کوسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے لوگ لینے میں ذرا ججک رہے ہیں تو میں نے کہا چلیں کیا ہم دیکھنے والے ہیں کہ اس شائن تھیرپی سے کیا ہمارے بالوں کے اندر شائن آتی ہے پھر بھی میں جی یہ ریواج کا جی میرے پاس ہے آج سیرم جو کہ میں لائی ہوں بائی کر کے فرس ٹائم یوز کرنے لگی ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے اور اس کے بارے میں میں نے بہت سنا تھا آپ کو بتا ہے کہ ریواج کا اسمیٹی کی جو چیزیں ہیں وہ کافی اچھی ہوتی ہیں صرف ایک ڈرپ لگانے لگی ہوں کیونکہ نیچے والے بال میرے بہت ڈیمیج ہوتی ہیں اور بہت ڈیڈ ہوتی ہیں آپ کو جہاں لگے کہ آپ کے بال خراب ہیں ڈیمیج ہے آپ وہاں پہ اسے یوز کریں تو روٹس پہ نہ یوز کریں اگر آپ سر کے اوپر لگائیں گے تو آپ کے بال جو ہے نیکس ڈی پھر اویلی اویلی ہو جائیں گے تو آپ نیچے جہاں آپ کے ہیر ڈیڈ ہیں وہاں آپ یوز کر لیا کریں تو ڈیجیٹل ٹیمپریچر اس کے اوپر منچن ہوتا ہے پیچھے سے میڈ ہے آگے سے شائنی ہے ایزی لوک ہے یہاں سے بیک سے یہ لوک ہوتا ہے تو میں خود ہی سے فرس ٹیم آپ کے سامنے یوز کرنے والی ہوں لیکن میں نے بغیر اس اپلائی کیا ہی بہت زیادہ سیل کی ہیں اور ماشاءاللہ سے اس کی صرف تین چار کمپلینز آئی تھی اس وجہ سے میں نے اسے اور اس کا سوچ بھی تھری والا آیا ہوا ہے اس ٹیمپ پہلے ٹو والا آیا تھا لیکن اس طرح جو سٹوک آیا ہے اس میں تھری والا یہ آیا ہے تو مارکٹ میں اس کی پرائز اس ٹیم ٹویل سے تھرٹین تھاؤزن کی رینج میں چل رہی ہے اور یہ میرے پاس بھی سٹم اویلیبل ہے اور یہ جی آپ کے بالوں کے اندر ان کا کہنا ہے کہ یہ آپ کے بالوں کے اندر شائن پیدا کرتا ہے آپ کے بالوں کو فریزی نیس سے بچاتا ہے جن کے بال فریزی ڈرائے اور ڈیمیج ہے ان کے لیے یہ بیسٹ ہے پلیٹنگ اس کی فلیٹ ہے فلیٹ پلیٹنگ جو ہوتی ہے نا وہ بالوں کو بہت اچھے طریقے سے کیچ کرتی ہیں تو یہ جی اس کے اوپر اس کا جو ہے لکھا ہوا ہے کہ یہ ہنڈر پرسن اوریجنل ہے تو چلیں جی یہ بلکل پری ہیٹ ہو گیا ہے 15 سیکنڈ کے اندر یہ پری ہیٹ ہو جاتا ہے تو قوم کے ساتھ یوز کریں جن کے بال بہت زیادہ کرلی اور فریزی ہیں وہ قوم ضرور یوز کیا کریں آپ سیرم ضرور لگایا کریں اور اپنے بالوں کو دبا کے ایک لٹ کو تین دفعہ سیکشن منا کے یوز کریں اب ہر لڑکی کو اپنے ہیڈ کے بارے میں زیادہ آئیڈیا ہوگا تو یہ دیکھیں جی ایک ہی سوائپ میں اس نے تو میرے بال سٹریٹ کر دیا کیونکہ آج ویسے میرے بال بہت ویسے ہی تھوڑے سے اچھے ہوئے ہوئے ہیں اس ویسے کہ میں شیمپو لانچ کر رہی ہوں اور میں نے اپنا ہی شیمپو یوز کیا ہے تو وہ شیمپو بہت ہی اچھا ہے لیکن جب تک میں کافی زیادہ لڑکیوں کے ریویو نہیں لے لوں گی میں لانچنگ نہیں کروں گی اپنے شیمپو کی تو انشاءاللہ شیمپو آ رہا ہے میرا تو جب وہ آئے گا تو آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی تو آپ مجھے فیڈبیک میں بتائیے گا کہ آپ کو ویٹ ہے کہ شیمپو آئے کے نہ آئے تو ضرور مجھے فیڈبیک میں بتائیے گا تو انشاءاللہ آپ انسٹرگرام کو مجھے جوائن کر لیں وہاں میں اپ ڈیٹ ڈالتی رہتی ہوں یہ جی سٹریٹنر کا آپ کے سامنے میں سٹریٹننگ کر رہی ہوں اور سٹریٹننگ کا ریزلٹ بہت اچھا ہے بال اتنے زیادہ آج فریزی نہیں تھے لیکن اس نے ایک ایک سوائب میں ہی بالوں کو سٹریٹ کیا لیکن اس سٹریٹنر کے ساتھ میں تھوڑا سا ایک فال لگا ہے کہ نیکسٹ دے جب میں پرولکس کے ساتھ اپنے بالوں کو سٹریٹ کرتی ہوں تو نیکسٹ دے تک بالوں کے اندر اتنی زیادہ فریزینس نہیں آتی لیکن اس کے بعد کرنے کے بعد نیکسٹ دے بالوں کے اندر تھوڑی تھوڑی میری جو ہے نا فریزینس آنا شروع ہو گئی تھی آئی تھی تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ سٹریٹنر بائی کرتی ہیں تو اگر آپ کے بالوں میں نیکس ڈے فریزی نیس آتی ہے تو آپ جو ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ پلائی کر لیں تو آپ کے بالوں کے در دوبارہ شائن آ جائے گی یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دن کر لیا چار پان دن آپ سٹریٹنر کو یوز نہ کریں تو اب لائٹ لائٹ سا ہی یوز کریں گے تو آپ کے بال جو ہے دوبارہ سے سٹریٹ ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں جی بالوں کو میں آپ کے سامنے ہی سٹریٹ کیا ہے اور بہت زیادہ شائن آئی ہے بالوں کے اندر اور آپ مجھے بتائیے گا ڈائی کی ویڈیو آ رہی ہے نیکسٹ ویڈیو ڈائی کی ہے تو آپ ڈائی کی ویڈیو دیکھ لیجئے گا اس دفعہ کا کلر تھوڑا چینج ہے آپ دیکھ لیں بالوں کو کلر کیا ہے تو انچالا آپ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو وہ کلر بھی اپلائی کر کے دکھانے والی ہوں بال دیکھیں کتنے پیارے اور خوبصورت لگ رہے ہیں سٹریٹنر کے ساتھ تو آپ سب کی ریکویسٹ میں نے آج پوری کر دی ہے بالوں کے اندر شائن بھی آئی ہے اور اگر آپ کے بال نیکسٹ ڈی فریزی نیس میں آ جاتے ہیں لیکن یہ کرلنگ بھی بہت اچھی کرتا ہے اس کے ساتھ آپ مجھے کمرس میں بتائیے گا کہ میں کرلنگ کر کے دکھاؤں کے نہیں اگر آپ کہیں گے تو میں ضرور کر کے دکھا دوں گی اس کے ساتھ تو اگر آپ کہیں گے نہیں تو پھر میں نہیں کروں گی تو ویڈیو میں صرف آپ لوگوں کے لیے بناتی ہوں تو لہٰذا آپ کو کمنٹ میں کچھ کہنا پڑے گا اور اچھا سا مجھے کوئی میسیج بھی کرنا پڑے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد کرئے گا اوکے جی اللہ حافظ